بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر ویورز اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ اپنی ایپ کی مین سکرین ہوم سکرین ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں بسکلی ہوم سکرین کو دیزائن کرنا کافی زیادہ ٹیکنیکل ہوتا ہے اور موسٹ اپ دی ٹائم ہمیں جو پرابلم آتی ہے ہوم سکرین پہ ہم لوگ کون سا ڈیٹا کو شو کروائیں تو اس کا کافی زیادہ سلویشن جس میں سے ایک سلویشن یہ بھی ہے کہ آپ پہلے پوری ایپ کو ڈیزائن کر لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ جو جو ڈیٹا مین مین ہے اس کو آپ ہوم پہ شو کروائیں ٹھیک ہے کیونکہ اس پروجیکٹ سے لیٹر میں نے آورال ہوم ورک کپڑا کمپلیٹ کیا ہوا ہے تو مجھے بتا ہے کہ اس میں میں نے کون کون سا ڈیٹا جہاں وہ ہوم پہ شو کروائیں تو اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو کینلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں آرموست سیمٹی پرسنٹ کے قریب لوگ ایسے ہیں جو ویداؤٹ سبسکرائب کیے وہ چینل کے اوپر ویڈیو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہمارا کانٹینٹ اتنا زیادہ پروڈکٹیو ہے تو پلیز ہمیں آپ کو سپورٹ کی ضرورت ہے ایک لیکچر ریکارڈ کرنے میں ایک لیکچر کو پرپ کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے سو ہم لوگ آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ ایفرڈ کرتے ہیں سو آپ لوگ اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے لائک کریں گے شیئر کریں گے تو اس سے ہمیں کافی زیادہ سپورٹ ملے گی ہم لوگ زیادہ موٹیویٹ ہوں گے اور آپ لوگوں کے لئے اچھے سچا کانٹینٹ جو وہ انشاءاللہ پروڈیوز کریں گے ٹھیک ہے سو کلائنٹ کو بھی آئیڈیا ہو جائے گا فرس سیکنڈ تھرڈ یعنی ہم کلائنٹ کو ایک جرنے کے تکو لے کے آ رہے ہیں اب ہوم سکرین کے اوپر بیک کا ایرو نہیں ہوگا کیوں کیونکہ ہوم سکرین کے اوپر ہم لوگ جہاں کو نیچے نیویگیشن بنائیں گے ہوم پہ جانا تو ہوم پہ کلک کرو پر فائل پہ جانا تو پر فائل پہ کلک کرو تو یہاں پہ سب سے پہلے میں ایک سرکل ڈراؤ کرتا ہوں کریں گے اور ایمیج کا ٹیپ سیلیکٹ کرنے کے بعد آواتار میں اور یہ والی ایمیج ہم لوگوں نے سیلیکٹ کر لیا ٹھیک ہے یہ وہی ایمیج ہے جو پر فائل بیلڈنگ کے اندر ہم لوگوں نے لگائی ہوئے ہیں اس کے بعد ہم لوگ اس کے الائنمنٹ کو سیٹ کریں گے لیپ سائٹ سے ہم نے ٹوئنٹی کا گیپ دے دیا اور اوپر سے بھی ہم لوگ ٹوئنٹی کا ہی گیپ دے گیا اور یہاں پہ ہم لوگ ایک ٹیکس لکھیں گے ویلکم بیک اسکلیمیشن مارک اور اس کا سب سے پہلے تو ہم لوگ یہاں پہ لائن ہائٹ پانٹ سائز میں نے کم کر دیا لائٹ کر دیا اور یہاں پہ میں آٹو کر دوں گا لائن ہائٹ اور اس کے بعد اس کا کلر یہ دار گری میں نے سیلیکٹ کر لیا اب اس کا گیپ میں نے یہاں سے اٹلیس سکسٹین کا رکھنا ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ سکسٹین کا گیپ رکھ لیا اس کے بعد اسی کو کوپی کر کے ہم لوگ نیچے رکھیں گے اور یہاں پہ میں جو یوزر کا نیم ہے اس کو لکھوں گا انڈیو انسیو اور کیونکہ یہ نیم ہے تو میں اس کو کلر یہ دے دوں گا اور سیمی بول ٹھیک ہے جی اس کے بعد نیکسٹ کام ہم لوگوں نے کیا کرنا یہاں پہ میں ایک ہینڈشیک آئیکن چاہیے یہ آئیکن میں نے پہلے ہی پلائٹ آئیکن سے ڈاؤنلوڈ کر لیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا ہوا ہے تو آپ سیمپلی پلائٹ آئیکن پہ جا کے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کا سائز ہم لوگ ٹونٹی کر دیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ہم اس کو سیٹ کر دیں گے یہ میں ڈاؤٹ گیپ جو اب اس کو سیٹ کر رہا ہوں آپ چاہیں تو اس کو فور کا گیپ دے سکتے ہیں اس کو میں کنپرول جی سے گروپ کر لوں گا اور اس کا سائز میں انکریز کر دوں گا ایٹین ٹھیک ہے اور ان دونوں کو ہم لوگ گروپ کریں گے گروپ کرنے کے بعد ہم لوگ نے اس کو سینٹر لائن کر دیا اب کیونکہ یہ ان کے درمیان گیپ بلکل زیرو ہے تو یہاں پہ گیپ میں تھوڑا سا انکریز کر رہا تھا ٹو کا یا ٹھری فور کا گیپ آپ کریٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے ٹھو کا گیپ دے رہی ہیں تاکہ تھوڑا سی بریت ہاس کے ان کا پس میں سکسٹین کا سائز ہے اور ٹاپ سے ہمارے پاس ٹونٹی آ رہا ہے اب نیکس کام ہم لوگوں نے کیا کرنا ہوم سکرین کو اپنے ایک سرچ بار بنائیں گے تاکہ یوزر جو ہے وہ یعنی کلائنٹ جو ہے وہ ایزلی آپ سرچ کر سکے اس کو ہر آنے والی گیم کا نوٹیفکیشن ہوم سکرین پر مل جائے تو ہم لوگ کیا کریں گے یہاں پہ میں ایک سرکل ڈراؤ کروں گا اور اس کا سائز بھی میں کہہ رکھوں گا ٹھیک ہے اور اس کی فل ہم لوگ کر دیں گے وائٹ اور اس کو پر سٹوک ہم لوگ لائٹ سا دے دیں گے یہ سٹوک ہم لوگ نے دے دیا اب جب یہ ٹکنیک ہم لوگ یوز کرتے ہیں نا اس ٹکنیک سے بیسکل ہوتا گیا اس ٹکنیک کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اب یہ دیکھیں آئیکن کا سائز ٹونٹی فور ہے لیکن میں نے سرکل فورٹی ایٹ کا لیا ہوا ہے تو جب وہ سرکل پر کلک کرے گا یہ آئیکن آٹومیٹکلی کلک کبھل ہو جائے گا یعنی میں یوزر کی ایکسیبیلٹی کو میں نے انکریز کر دیا ٹھیک ہے تو اس حاصل میں یو ایکس کا پوائنٹ بھی یہاں پہ ایریز کروں گا اور اس کے بعد یہاں پہ اس کو سیٹ کر دیا ہے یہاں پہ ہم لوگوں کو ٹونٹی کا گیپ یہ رائٹ سائٹ سے یہ ٹونٹی کا گیپ ہم لوگ نے کر دیا ہے ان دونوں کا آپس میں ہم لوگ سکسٹین کا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد نیکسٹ کام ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اس سرچ کے جہاں ہمیں نوٹیفکیشت آئیکن دیں گے تو سب سے پہلے نوٹیفکیشن کا آئیکن ہم یہاں اس کے اندر لے کر آئیں گے آرٹ بورڈ کے اندر اور کنٹرول شیپٹ آر سے ہم اس کو پلیس کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ ہمیں چاہیے بوٹم ٹیپ ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں میں ان تینوں کو الائن کر دوں گا یہ دیکھیں میں نے پرفیکٹلی ان کو الائن کر دیا اور ٹاپ سے بھی ٹونٹی لیپ ٹرائٹ سے بھی ٹونٹی آ رہا ہے اب نیکسٹ کام ہم لوگہ نے کیا کرنا ہے یہ مین چیز بن کی ہے اب ہمیں ایک لائن ڈرو کرنے کیونکہ ہم لوگن یہاں پہ کلیک کیبل ٹیپ بنانے میں ایک لائنڈ رہ کرنے کرتے ہیں جب بھی لائنڈ رہ کرنے ہے آپ نے شپٹ کرکے لائنڈ رہ کرنے ہی تاکہ آپ کی لائنڈ جو ہے وہ سٹریٹ جو ہے وہ ڈرو اور یہاں سے ہم لوگ ان کے دونوں پوائنٹس کو دونوں ایڈز کو راؤنڈ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم لوگو نے یہاں پہ ٹیپ بنانے تو پہلے ٹیب کے جو ٹیکس لکھیں گے ہم لوگ لکھیں گے فور یو اور یہ کپی زیادہ بڑا فونٹ ہے تو میں اس کا فونٹ سائز کم کر کے یعنی میڈیم سکسٹین این اپ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ سکسٹین کر دیا اور جو ٹیب ایکٹیو ہوگا اس کے اوپر یہ گریم کلر دینے تھیم کا کلر آئے گا اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں تین ٹیبز بنانا چاہ رہا ہوں تو میں اس سپیس کو اکولی کیسے ڈیوائیڈ کروں تو بڑے آسان تریقے کار ہے آپ یہاں پہ ایک ریکٹینگل ڈراؤ کریں سیم ویڈھ کی تو لائن ہمارا پاس تری نائنٹی ویڈھ کی ہے تو فگما ایک آرثمیٹیکلی آہ بی ٹول ہے جس کے اندھر ہمارا آرثمیٹیک آپریشن پر فارم کر سکتے ہیں مجھے تین ٹیبز بنانا ہے تو میں ڈیوائیڈ بے تھری کروں گا تو ایک ٹیب کی جو ویڈھ ہوگی وہ وان تھرٹی ہوگی اب ٹیکس کی ویڈھ کیسے انکریز کرے سیمپلی آپ نے کیا کرنا ہے سکو انکریز کر کے وان تھرٹی سیلیکٹ کر رہنا ٹھیک ہے اب یہ وان تھرٹی تھری ہے تو یہ تین پیگزل ہم لوگا رہے کم گیا یہ وان تھرٹی ہو گیا اب اس کے بعد یہ دیکھیں ہم لوگا رہے اس کو閃یل کرنا ٹن رہل سہ ہمھا پہ سہم meusکلئن کر دیا اب اس سے کیا ہو آیا ہے کہ ہم لوگوں نے تینوں ٹیپ کو اکلیس پیس جو ہے وہ آسائن کر دی اب ایک بھی پیکزل کا ایشو نہیں آئے گا جو کہ موسٹری ڈیزائنر کو ایشو آتا ہے تو یہ میں نے بڑی ٹیکنیکل چیز آپ کو بتائی ہے آپ کے آگے کام بھی آئے گی اب کیونکہ یہ ایکٹیو ہے اور یہ نون ایکٹیو ٹیپ ہیں تو اس لیے میں نے ان کا کلر چینج کر دیا اب یہاں پہ میں نے ٹیکسٹ کو سینٹر لائن کیا ہے تو میں یہاں پہ میں لکھوں گا ٹاپ چارٹ ٹھیک ہے اب یہ نیکسٹ ہمارے پاس جو ٹیپ ہے وہ ہے اب یہاں پہ میں لکھوں گا پریمیم اب اس اس کو یعنی یہ جو ٹیکنیک ہے اس کو یوز کرنے کا فائدہ ہمارے پاس کیا ہو گیا ہے ٹونٹی اور یہ میں ٹینٹر لائن کر دوں گا یہ دیکھیں ایک تو ان کے درمیان گیاب بھی ایکول آ رہا ہے لیپ رائٹ سے بھی ٹونٹی کا گیاب آ رہا ہے اور پرفیکٹ ہی ہم اس کو ڈیزائن کر لی ہوگا ہے اب سمپل ہی ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے تو یہ جو پوائنٹ آ رہا ہے اس کو ختم کر دیں اس سے کیا ہوگا یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ پہلے ٹھرٹین پوائنٹ فائیو آ رہا ہے تو اب ہم لوگ نے اس کا گیاب کم کر دیا ہمیں پوائنٹس کے اندر کوشش کی نہیں پوائنٹس کے اندر ہماری ویلیو نہ آ جائے اس کے بعد نیکسٹ کام ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کیونکہ تیب ہم لوگ بنا رہے دیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ ہم لوگ شکریہو اس لائن کے اوپر ڈ��گی تیج کیوں آ رہا ہے ٹھیک ہے زم کر ریا کریں اندر آپ کو کوئی پرابلم آ رہی ہے تو سمپلی میں یہاں پہ اس کو رکھوں گا اب میں نے اس لئے رکھا ہے کہ ایک تو اس کی اس کا سٹوک ہے تو ایک پکزل اوپر ایک پکزل نیچے پرفیکٹلی وہ سینٹر میں آ جائے گا اب میں سمپلی کیا کرتا ہوں اس کو الائن کرنے کے بعد کنٹرول جیس اس کو گروپ کر دوں گا اور یہاں سے گیپ ہمیں چاہیے ٹویلپ کا ہے ٹلیس ٹویلپ کا گیپ چاہیے ٹھیک ہے تو یہ میں نے ٹویلپ کا گیپ رکھ ہو ٹھیک ہے اور سپیس بھی آ سکے اب یہاں پہ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے ایک پرموشنل کارڈ کریٹ کرنا ہے اور اس کی جو ہائٹ ہے وہ میں قریب 130 رکھ لیتا ہوں اور یہاں پہ 330 ہم لوگ اس کی ہائٹ رکھ لیتے ہیں یہاں پہ ابھی ہم لوگ ایک نئی چیز سیکھیں گے ٹھیک ہے سو ویڈیو کو کمپلیٹ دکھا کریں کیونکہ میں میں نے ایک سیریز ٹارڈ کی ہوئے فگما کے جس کے اندر میں ون پر ون فگما بھی سکھا رہا ہوں لیکن اس کے اوپر لوگوں کا رسپانس بہت کم ہے تو اس لیے میں نے کیا کیا کہ آپ کو پروڈیکٹس کے اندر ہی ڈیفرن ڈیفرن چیز ہیں جو میں نے آپ کو سکھانا سٹارٹ کر دیا تو یہاں پہ میں آؤں گا اور بیک سپیس پہ کلک کروں گا یہاں پہ میں نے ایک سرچ کیا ہوا تھا میں وہی سرچ آپ کو دکھا دیتا ہوں گنچائن ایمپیکٹ سبور ٹھیک ہے یہ میں ایمیج کو کوپی کروں گا اور کوپی کرنے کے باز سپلکلے میں اس کے اندر ہم لوگ اس کو پیسٹ کردیں گے اور پیسٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ہم لوگ اس کے اوپر ایک اور ریئر لگا لیں گے اور میں نے اس کے اوپر 50% جو اس کے بعد ہم لوں پرموشنل ٹیکس کلکھیں گے اور پرموشنل ٹیکس کے لئے ہم لوگ جو ٹیکس 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 ہے ہم لوگ لکھیں گے انجوائے یہ پرموشنل کارڑ ہے basically جو کہ اپس کے اندر ہمیں نظر آتا انجوائی پلینگ کارڈ ویور پرینڈز ناو پرینڈز ناو ٹھیک ہے اور اینڈپ ایکس کلیمیشن مارک آ گیا اس کا سائز ہم لوگ ایٹ لیس ٹونٹی پور رکھیں گے کیونکہ یہ مین کانٹینٹ ہمارا اور اس کے بعد یہاں پہ کلر وائٹ ہی رہنے دیتے ہیں اور لائن ہائی ٹونٹی فورک اکورڈنگلی بنے گی تھرٹی سیکس مجھے اس لیے بھی یاد ہوگا کہ ہم لوگ اس چیز کو پریکٹس کرتے رہتے ہیں اور فونٹ ویٹ ہم لوگ رکھیں گے سمی بولٹ اور کنٹرول آلٹ ایل سے ہم لوگ نے اس کو لیفٹ لائن کر لیا ہے ٹاپ سے گیاب دیکھ لیں ٹونٹی فور کا رکھ دیں لیفٹ سائٹ سے بھی ٹونٹی فور کا گیاب رکھ دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس ٹوٹلی اپ ٹو یوں کہ آپ نے اس کو کس طرح سے لے کے چلنے یہ دیکھیں میں اس کو تین پارٹس کے اندر ڈبائیڈ کر دیں ٹھیک ہے اب آپ اس کی تھوڑی سائٹ کر لیں ون ففٹی کر لیں اور ٹاپ سے بھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں ٹونٹی کا گیاب کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور کیونکہ لائن نیچے ٹونٹی ٹو آ رہی ہے تو میں سمپلی یہاں پہ ون فورٹی ایٹ کر دوں گا تاکہ ایکولی بن سکے اب میں اس کو کیا کروں گا کنٹرول جی سے گروپ کروں گا اب ہمیں یہاں پہ تین کارڈ شو کروانے ہیں ٹھیک ہے تو ایٹ لیس سکسٹین ٹو ٹونٹی کا گیپ ہونا چاہیے اگر دو بٹن پیرلل آ رہے ہیں تو آپ نے سکسٹین یا ٹونٹی کا گیپ رکھنا کنٹرول ڈی سے میں نے ایک اور کارڈ یعنی تین کارڈ بنا لی گا اب یہ کارڈ ہمیں تیسرا کارڈ تو بالکل نظر نہیں آ رہا تو اگر میں اس کو انچیک کروں گا تو یہ تینوں کارڈ ہمارے پاس نظر آ رہے ہیں تو اب ہم لوگ اس کو ہوریزنٹل سکرول کروانا ہے یعنی میں سوائپ کروں سیمپل اس کو ایسا سوائپ کروں تو یہ کارڈ ہمیں نظر آئے تو سب سے پہلے تو ہم لوگوں نے کنٹرول جی سنگ تینوں کو گروپ کر لینا ہے گروپ کرنے کے بعد گیپ اور ان کے الائنمنٹ دیکھ لینا ہے اور اس گروپ کو ہم لوگ نے کیا کہنا رائٹ کلک کرنا ہے فریم سیلیکشن بھی جانا ہے اور اس کا نام چاہیے آپ جو مرضی رکھ لیں میں اس کا نام رکھوں گا کارڈ نیمنگ کنونٹری بہت ضروری ہے لیکن میں جل جل ہی کروں گا اس کے بعد ہم لوگ چاہ رہے ہیں یہ کارڈ کتنا سکرول تو میں چاہ رہا ہوں کہ اٹلیس اتنا سکرول اس کے بعد ہم لوگ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ کلپ کانٹینٹ کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور یہ دیکھیں باقی ڈیٹا جو ہے وہ ہائیڈ ہو گئے اور پروٹو ٹائپ کی ٹیپ پہ کلک کر کے نو سکرولنگ پہ کلک کر کے ہم ہم لوگ کیا کرے گا ہوریزنٹل سکرول اس کے بعد ہوم پہ کلک کر کے ہم اگر اس کو پلے کرتے ہیں تو یہاں پہ میں یہاں پہ آپ دکھا سکتا ہوں کہ اب یہ سکسیسفل سکرول ہو رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہوریزنٹل یہ سکرول ہو رہا ہے تو یہ ہم لوگ نے سکرول بار ایڈ کر دیا ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم لوگ ورٹیکل سکرول بار بھی ایڈ کر سکتے ہیں بڑا ایزی ہے اور اس کے بعد وہاں پہ واپس آتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ کچھ ویڈیوز دکھائیں گے کلائنٹ کو کہ یہ سرپ اور صرف آپ کے لئے ہیں تو ہم لوگ ہیڈنگ لکھیں گے suggest for you ٹھیک ہے یہ کچھ ویڈیو جو میں نے آپ لوگوں کے لئے suggest کی ہیں ہم لوگ یہ کلائنٹ کو represent کریں اس کا font size میں 16 set کروں گا 16 کا accordingly 24 line height بنے گی color ہمارے پاس یہ بنے گا ٹھیک ہے اور سب سے پہلے میں اس کی alignment set کروں گا ٹوانٹی اور top سے میں 24 set کروں گا ٹھیک ہے اب میں جتنی زیادہ breathe create کروں گا اتنا زیادہ میرا design اچھا رکھ لیتا لیکن 4 کے multiple پہ آپ نے space create کرنی ہے تو یہاں پہ میں کیا کروں گا اس کو پکڑ کے right side پہ لے جوں گا اور اس کو میں یہاں سے align right کر دوں گا لیکن کیونکہ یہ main نہیں ہے تو میں اس کا size بھی کم کر دوں گا font size بھی میں نے کم کر دیا اور line height بھی میں نے کم کر دیا اور یہاں پہ ہم لوگ لکھیں گے c اور کیونکہ جتنی بھی suggestion میں ڈیوی ویڈیوز ہیں وہ ساری کی ساری ہم home پہ show نہیں کروا سکتے وہ see all پہ click کرے گا اور next screen پہ چلا جائے گا جس کے اوپر وہ ساری suggestion میں ڈیوی games کو دیکھ سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد next time ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ایک card draw کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے تو ہمیں ایک rectangle چاہیے اس کی width at least میں 250 رکھتا ہوں اور اس کا اوپر border radius 20 کر لیں یہ 16 کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم لوگ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ image select کرنا ہے dragon master اب میں ایک ہی image کو بار بار use کروں گا تاکہ ہمارا time بچ سکے آپ different kind کی images کو use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں یہ select copy اور copy کرنے کے بعد یہاں پہ اس کو میں simply paste کر دوں گا اور اس کی height کو میں increase کر کے 110 کر دوں گا ٹھیک ہے اب اس کے بعد top سے ہم نے اس کو 16 کا gap دینا جب بھی heading کے ساتھ ہم نے content یا card show کروانا ہے تو at least 16 کا gap last minute 12 to 16 کا gap تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ جو card ہے یہ game ہے اس ویڈیو سے لیٹید ہے اس content سے لیٹید ہے اور left side سے ہم 20 set کریں گے اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے یہاں پہ ایک اور card draw کریں گے اور میں اس کی width 80 کر لیتا ہوں اور height اس کی مجھے جو ہے وہ around 60 چاہیے اور اس کے بعد یہاں پہ میں border radius دے دوں گا 16 کا یا 12 کا radius دے دوں گا یہ میں نے 12 کا radius دے دیا ہے left side سے ہمیں 20 کا gap چاہیے تو یہاں پہ ہم لوگ اس کو سب سے پہلے 20 کا gap پہ set کر لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھئی یہ فید میں اتنا intelligent rule ہے کہ جیسے وہ 20 پہ ہے تو اس نے ہمیں line شوکرواد یہ دیکھے دوبارہ اس کے بعد ہم لوگ top سے اس کا gap جو ہے وہ at least 12 کا set کریں گے اور اس کے اندر ہم لوگ یعنی یہ game ہے اور یہ game کن لوگوں نے sponsor کی ہے یا کس company نے design کی ہے تو dragon master والوں نے design کی ہے تو simple یہ والی image میں copy کرلوں گا copy کرنے کے بعد اس کے اندر ہم لوگ جو ہے وہ paste کر دیں گے اب یہاں پہ ہمیں heading چاہیے یعنی سب سے پہلے heading کے در ہم لوگ کیا کریں گے game کا نام ہے کہ dragon master اور یہاں پہ میں three dot اب اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کو ہم لوگ text line left کر لیتے ہیں color black کر دیں گے اور اس سے gap ہمیں چاہیے at least 12 کا gap میں نے دے دی ہے اب یہ دیکھیں اگر heading ایک line سے بڑی ہوگی ہے دیکھیں میں نے اس کا frame کا size بڑا کر دیا اگر ایک line سے زیادہ ہوگا جیسے میں لکھتا ہوں master game وہ automatically نیچے line میں آجے گا اب اس سے کیا ہوگا یہ میں نے جو frame کا size set کی اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب یہ game جو ہے وہ developer کے پاس جائے گی ٹھیک ہے تو developer کے لیے issue یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی آپ نے ایک line کا content لکھ دی ہے لیکن اگر ایک line سے زیادہ content آئے گا تو یہ design سارا disturb ہوگا بھئی design disturb نہیں ہوگا یہ آپ نے simple frame کا size increase کر دینا ہے text زیادہ ہوگا تو وہ نیچے line میں آجے گا تو یہ developer اور designer کا آپس میں پنگا رہتا لڑائی رہتی ہے تو اس کا میں آپ کو حل بتا رہا ہوں ٹھیک ہے technically آپ نے developer کو defend کرنا اس کو بتانا بھئی technically یہ بن رہا ہے اب اس کے اندر زیادہ text ہوگا تو automatically new line میں آجے گا ٹھیک ہے تو لڑنا نہیں ہے آپس میں بس آپ نے اس کو logically defend کرنا ہے اس کے بعد ہم لوگ simply ایک اور text یہاں لکھنا چاہ رہے ہیں اور اس کے اندر ہم لوگو لکھیں گے fantasy.rpg اور fantasy کے spelling یہاں پہ غلط ہو گیا i think یہاں پہ a آئے گا اور یہ a extra ہے اس کے بعد ہم لوگ اس کا regular کر لیتے ہیں اور اس کا color بھی change کر دیتے ہیں یہ color ہم لوگوں نے کر دی ہیں اور میں regular daylight کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور ایک اور ہمیں text چاہیے تو simply ہم لوگ یہاں پہ لے آئیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ کیا کر دی ہیں یہاں پہ ہمیں چاہیے 4.5 اس کی ریٹنگ شو کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد کتنے MB کی game ہے 390 389 MB کی یہ اندازن میں نے لکھ دی ہے اور اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ ہمیں ایک star چاہیے ہیں کیونکہ ریٹنگ ہے تو رائٹ کلک کریں گے پلگن میں جائیں گے یہ ہمارے پس پلگن موجود ہے اس کے اندر ہم لوگ یہاں پہ سمپل ایک ہمیں اس اور یہ ہمیں star کا icon مل گیا ہے تو سمپلی اس کو سب سے پہلے تو ہم لوگ آرٹ بورڈ کے اندر لیں آرٹ بورڈ کے اندر لانے کے بعد اس کا جو size ہے میں ٹونٹی سیٹ کروں گا اور اس کا color ہم لوگوں کے پاس ایک یلو color ہے تو یہ میں نے اس کا color select کر کے سمپلی اس کو یہاں پہ رکھیں گے اور میں اس کو نیچے لے ہوں گا تو ان دونوں کا آپ اس میں align کر دیں گے اور آپ چاہیں تو 4 کا یا 8 کا gap دے سکتے control جیسے ہم لوگ اس کو جو ہے وہ group کریں گے اب یہ دیکھیں یہاں پہ اگر میں لے کے آتا ہوں تو اس frame کا size اس card سے بہر چلا گیا تو tension لینے کی ضرورت نہیں ہے ہم اس کو واپس drag کر کے اس کے اندر ہی لے آئیں اس کے بعد اس کی height کام ہے ہمارے پاس تو height بھی ہم لوگ نے اس کی increase کر دی ہے 80 کر دی ہے ٹھیک ہے اور میں ان کا اپس میں جو gap ہے وہ پہلے equally divide کر دیتا ہوں یہاں سے ہم لوگ نے selected distribute vertical space اور یہ میں 4 کا gap ان کے درمیان کر دیتا ہوں control جیسے group کریں گے اور اس کو میں نے central line کر دیں گے یہ بھی control جیسے group اور یہ بھی control جیسے group ہو گیا اب ہم لوگ نے کیا کرنا ہے same اسی طرح ایک اور card بنانا ہے ٹھیک ہے اور ان کا اپس میں gap ہم لوگ نے 16 کا رکھنا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ card جو ہے وہ اگر artboard سے بہہر چلا گیا ابھی اس وقت card artboard سے بہہر نہیں ہے میں نے clip content option کو یہاں پہ uncheck کیا ہوا ٹھیک ہے تو اس کے اوپر بھی horizontal spacing horizontal scrolling ہم لوگ نے add کرنی ہے ٹھیک ہے تو میں control ایک دفعہ اور اس کی variation بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میرے پاس 20 آگا میں 16 کا gap رکھنا چاہا رہا ہوں اور یہ دیکھیں یہ جو ہے ہمارے پاس artboard سے بہہر چلا گیا تو اس کو simply drag کر کے artboard کے اندر لے آگا ٹھیک ہے اب ہم لوگ نے اس کو select کیا control g سے group کیا again frame selection پہ جائیں گے frame selection کر لیا ہم لوگ یہاں پہ اس کا نام دیکھیں game نام نہ بھی دیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں لکھوں گا horizontal اور کتنا میں scroll کرنا چاہا رہا ہوں یہاں پہ میں نے frame کا size select کر لیا ٹھیک ہے so again اگر ہم لوگ جاتے ہیں یہاں پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ horizontal scroll آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ اس کا size اس طرح سے بھی adjust کر دیں یہ بھی horizontal scroll ہو رہا ہے اور یہ بھی horizontal جو ہے وہ successfully scroll ہو رہا ہے اس کے بعد بھی ہمارے پاس جو ہے وہ اس کو select کر کے designing جا کے clip content کر دیں گے ٹھیک ہے تاکہ developer کو idea ہو کہ یہاں پہ اس نے horizontal scrolling لگانے ہو میں بار بار بتا رہا ہوں اور میں image بار بار change نہیں کروں گا میں same images کو use کروں گا تاکہ ہمارا time save ہو سکے so ابھی ہمارے پاس اور بھی home screen کے اندر کافی چیزیں آنی ہیں لیکن کہ ویڈیو کافی زیادہ لگی ہوگی ہے so باقی جو remaining screen ہے وہ ہم لوگ next ویڈیو کے اندر design کر لیں گے so ویڈیو end کرنے سے پہلے again میں آپ سے request کروں گا کہ آپ میرے چینل کو subscribe کریں like کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں اور comment box میں اپنا feedback لازمی دیا ہے ٹھیک ہے so اپنا بہت زیادہ خیار رکھے اس کا color ہم لوگ change کر جاتے ہیں اس کا color ہم لوگ بتریں گے theme کا color color کے ساتھ آپ نے لازمی کھیلنا ہے ٹھیک ہے so اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا ملتے ہیں پھر next ویڈیو کے اندر اللہ حافظ